آج چناؤں چل رہا ہے کیا مددے رہے آپ کے بودھ ڈالنے گے وکاس کا مددہ مین ہے اور باقی سرکار جو ہمارے لیے کام کرے گی آگے یواؤں کے لیے کام کرے گی اور بہت سے ایسے مددے ہیں جس میں سرکشا کا مددہ ہے لیڈیز کے لیے جو ہے کہیں نہ کہیں دکت ہوتی تھی سرکشا کو لے کے وہ دور ہوئی ہے گنڈا گردی کم ہوئی ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم تو بی جے پی کوئی ووٹ کریں گے کہا جاتا ہے کہ بی جے پی ستمہ سکھ ناراج ہے ایسا نہیں ہے جو لوگ بھی ہندوز کی بھاونہ نہیں رکھتے ہیں سیکلورزم کے بھاونہ رکھتے ہیں انہیں ہی دکت ہے یہ باقی کسی کو کوئی دکت نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے کیا مددہ رہا سر ووٹ ڈالنے گا ہے کیا مددہ آپ کر رہا ہے سرکشا کا مددہ مین ہے اور موڈی جی نے ہمارے گرو بچوں کے لیے ایک عوکاش گھوشت کرا ہے اور یوگی جی بھی ہر ورش اپنے یہاں بہت مان سمان سکھوں کا کرتے ہیں اور ہم راشت ہیت میں دیش ہیت میں اسی پارٹی کو آگے لانا چاہتے ہیں راشت ہیت میں دیش ہیت میں جس طرح سے آپ نے دیکھا ہو جو پچھلے ایک سال سے پرکرن چلا سکھوں کو لے کر چاہ پنجاب کی بات کرکسان اندولن رہا ہمارے برد ہم شروع سے ہی دیش بھکت لوگ ہیں اور دیش ہیت میں کام کریں گے دیش ہیت میں کام کریں گے چرچہ سر لکھی لکھیمپور کھیری والا بھی ایک معاملہ رہا آپ نے دیکھا ہوگا اس کو لے کر بھی رات دیتک پارٹیاں میدان میں تھی تو کیا یہ سارے پرکرن ہم من میں چل رہے تھے نہیں انکہ ہم نے اس میں بروت کر رہا ہے کہ جو غلط ہوا اس میں نیائے ملے گا لوگوں کو اور ان کو اچھا مواجوہ مل چکا ہے اور یہی کہنا ہے سر جو میں نے لکھیمپور والا معاملہ پوچھا اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں لکھیمپور کھیری والا جو معاملہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے اس سے کوئی راجنیتک ہمارا موڑ نہیں ہے سکھوں کا کوئی اس سے لیندن نہیں ہے یہ جبرجستی اس کو جو ہے سکھوں کو بیچ میں اس میں ڈالا گیا ہے لکھیمپور کھیری میں جو آپ بتائیے اگر کوئی بھی بندہ ویروت کر رہا ہے کیا کسان کھالی سکھ ہیں اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کسان کھالی سکھ لوگ ہی کسان ہیں یہ بھی تو چیز ہے نا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کھالی سکھوں کو ہی جو ہے اس میں آگے ٹارگٹ کر دیا گیا باقی لوگ پیشے کر دیا گئے تاکہ یہ کیا ایک راجنیتک گدہ ان کو چاہیے اسے اٹھانا ہے وہی چیز چل رہے دی کہ سکھ سماج کو بدنام کر دو اور وہی انہوں نے کرا کانگریس نے ستر سال یہی کام کر رہا ہے باٹ کے جو ہے راجنیتی کر رہی ہے اور آج بھی وہی کام کر رہی ہے جو چیز ہے وہ سچا ہی ہے دنیا کو دکھتی ہے سب کو دکھتی ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پانچ سال میں بتائیے کیا چیز نہیں ہوئی ہر چگہ پہ ترقی دکھ رہی ہے کیا ستر سال کی جو گھڑے کھو دے گئے ہیں وہ پانچ سال میں بھڑ دیا جائیں گے سمی لگتا ہے ہر چیز میں سمی لگتا ہے سب چیز بن رہی ہے اکلے جیادر جی نے بھی اپنے دس سال کا کارے گال انہوں نے بھی دیکھا ہے وہ تو پریوازواز میں ہی فز گئے اپنا پریواز نہیں سمال پا رہا ہے وہ یہاں کیا سمال لیں گے کیا آپ کو لگتا ہے پردیش سمال لیں گے جو پریواز نہیں سمال پا رہا ہے انسان پریواز نہیں سمال پا رہا ہے میرا نام آجی شرمہ ہے ریٹائٹ سی آئی ٹی مدہ کیا ہے آج مدہ کچھ بھی نہیں ہے یہ بنائے ہوئے سارے مدے ہیں اسے ہمارا جو یوپی ہے دیشوں تو چھوڑو بھارت کو تو ابھی بہت پیوہ ہے لیکن ہمارے جو یوگی جی ہیں اپنے سکشم نیٹا ہیں اور سکشم کارے کر رہے ہیں اور سب کو لے دیکھے ملا کے وہ ایک انہوں نے وہ بنا رکھا محول انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ اس کی راج نیتی میں انہیں چاہے وہ کرنکانڈ ہو چاہے لکھین پوری خیریہ ہو یہ دوسری جو بیوری پارٹی ہیں یہ سب ان کی دین ہے آگے اور کچھ نہیں کہا جائے کیا نام ہے سر ستندر پال سنگ چاہے دیکھ کر اس بار ووٹنگ کیے ہیں آج اگر آپ ووٹ کر آئے ہیں ووٹ کرنے جا رہے ہیں کرنے جا رہے ہیں کیا سوچ کر آج ووٹ کرنے جائیں گے ویکاس کا مدہ ہے ویکاس ہوا ہے ویکاس ہوا ہے ویکاس نہیں ہوا لیکن ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے بیکاس بیکاس تو ہوا ہے کیا بیکاس چاہیے ہر آدمی سڑکے بن گئی ہر آدمی آجادی آ جا رہا ہے آپ دیکھئے کہ جنہوں نے قربانیاں دیں آجادی کے لیے اپنے بچوں کی بچوں کا اتوار منایا گیا آپ یودھہ جی کا دیکھئے آپ یوگی جی کا دیکھئے گروہ برن صاحب کو لے کے کہاں کہاں مطلب انہوں نے پروام کیے بنارز دیکھئے وہ یہاں دیکھئے آپ لخنو دیکھئے ابھی طرح آپ نے چھٹی کی بات کی کہ پردان منتی نے ایک چھٹی کا اعلان کیا ہے ان کے نام پہ گروہ جی کے نام پہ بالدی واس کے نام پہ اس کا کیا پروہہ دیکھتے ہیں کمیونٹی اگر سکھ کمیونٹی کی بات کر رہتا ہے بہت آباری ہیں موڈی جی کے انہوں نے اس ہمارے بچوں کے لیے اتنا بڑا اتیاز کو جاگرت کیا ہے اور ہم یوگی جی کے فین ہیں ہم یوگی جی کو ایمانداری سے کام کر رہے ہیں ان کے اوپر کوئی آچھےپ نہیں ہے ابھی تک بہت ایمانداری سے کام کر رہے ہیں بڑا آچھےپ لگا رہے ہیں لگاتی ہوں گی مگر وہ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں اور ہم آگے دیش کا پردان منتری دیکھنا چاہتے ہیں پردان منتری دیکھنا چاہتے ہیں میرا سنجیب کمار سنجیب بکار دیکھتے ہیں مددہ کیا ہے مددہ جی بکاس ہے بکاس اور اس کام کیا جو آپ کا یہ پانچ پچھلے پانچ سالوں میں دو ہزار باز جو گنڈا گردی تھی وہ گنڈا گردی ختم ہوئی ہے بھائی ہے اور کچھ نہیں ہے بکاس ہے اور ہر آدمی خوش ہے بکاس پہ بوٹ ہوگا جاتی بات پہ نہیں بکاس پہ بوٹ ہوگا بکس تو کہتی رہتی ہے بکس کے بعد cens معلہ کا بلیم لگانے کا ایک عادرت پڑھ چکی ہے بکس کو اب اکھلے جی کو نئی دکھائی دی رہا کیا پتا انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہوں انہوں نے اپنے ٹائم کا بکاس نہیں دکھائی دیا اب کا انہوں نے بکاس نہیں دکھائی دی رہا کہ ساب بکاس کیا ہو رہا ہے وہ بھی ہائیوبے پہ نکلتے ہوں گے انہیں ہائیوے نہیں دکھائی دی رہا ہائیوے بن رہے ہیں اور جو چوڑی کرن ہو رہا سب کچھ ہو رہا ستر سال میں فاروق آواز سے لے کے اس کام کیا کانپور جو تھی بن وے تھی اور شہر کے اندر سے مین ہائیوے تھا جو آج آپ کا کٹرہ سے لے کے کانپور تک سکس لائن بن رہی ہے انہیں یہ بکاس نہیں دکھ رہا پردان منتی نریندر موڈی جس طرح سے پنجاب گئے تھے ان کے سیکیورٹی گلیس کو لے کر ایک بہت بڑا ہائیلیٹڈ ہوا سر وہ بہت بڑی چوک تھی اور اس طرح سے کسی بھی پردان منتری کھالی ہمارا نہیں ہے وہ دیش کا پردان منتری ہے ان کے لیے اگر اس طرح بڑا کان انہوں نے کر رہا ہے اتنی بڑی چوک ہے وہ کہ آپ ہم اس کو آج تک اس کا افسوس مانتے ہیں اور اس کے لیے خاص طور سے پنجاب کے سی ایم اس ٹائم کے جمعہ دار سے انہیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا کہ وہاں پہ سریکی چوک نہ ہو اور آگے کے لیے بھی یہ چیز ہونی چاہیے اور میں ایک بات اور کہوں گا مہنگائی کو لے کے آج کل بہت جارہ باتیں ہو رہی ہیں ہم ایک چیز کہتے ہیں سیلنڈر کتنا بھی مہنگا ہو گیا لائٹ کتنی بھی مہنگی ہو رہی ہے سیلنڈر آپ کو جو ہے فریقوینٹلی مل رہا ہے لائٹ آپ کو چوبیس گھنٹے مل رہی ہے آپ یہ دیکھئے نا کہ انورٹر کا یوز آپ کا کم ہو گیا وہ خرچہ کم ہوا نا ایک جگہ کھرچہ کم ہوا ہے تو دوسرا اگر بڑھا ہے تو اتنا لیویل نہیں بڑھا ہے لیکن کیا ہے کہ مدہ چاہیے کوئی نہ کوئی مدہ چاہیے جس میں جو ہے سامنے والا جو انسان کام کر رہا ہے جو سرکار کام کر رہی ہے اسے نیچے کیسا دکھا رہا ہے نیچے بیسے دکھا رہا ہے لیکن اگر بڑی ہے تو اس کے ساتھ لیور کا بھی تو ریٹ بڑھا ہے نا دو ہزار ساتھ دو ہزار بارہ میں لیور کی کیا مزدوری ہوتی تھی آج اس ٹائم مزدوری ایک سو بیس روپے تھی آج چار سو روپے ہے آدمی سلینڈر کو تو دیکھ رہا ہے بیپکش یہ نہیں بتا رہا ہے کہ تب سے مزدوری کے کترے ریٹ بڑھے ہیں پہلے مستری تھا اس کی ساڑھے تین سو روپہ مزدوری تھی آج آٹھ سو روپے ہے اسے ایک ہزار پر سلینڈر لیتا ہوئے کوئی افسوس نہیں ہے یہ تو بیپکش کا مددہ ہے کوئی تقلیم نہیں ہے کیا نام سل انیل شرما انیل شرما شرما جی کیا ہوگا بہت ہم سیٹسفائی ہیں اس بات کے لیے اور سب سے بڑی بات ہے دیش کی سرکشہ کے لیے جو ہوای پٹی بنی ہے دنیا میں جتنے کچھ دیش ایسے ہیں جہاں پہ ایک ہے اور کیبال اپنے ہی اتر پردیش کے اندر تیرہ ہیں ہوای پٹی جس وئے فائٹر بیمان اتر سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے دیش کی سرکشہ کے لیے بلکل اور کیا مددے رہیں گے آپ کے سرمزی بات ہم سیٹسفائی ہیں سرکشہ نہیں جو سرکار ہے جو بھی کام کرے ہم اس سے سیٹسفائی ہیں کچھ بھی کریں بڑیہ کر رہی ہے 402 402 50 چار سو کا مطلب ان کا یہ ہے کہ چار سو سیٹے آئیں گی جو پوری سیٹوں میں سے چار سو مائنس کر دو باقی جو ہے ان کو دوس میں سے جو ہے وہ ڈیوائیڈ کریں گے کتنی ہمیں چاہیے چار سو تو بی جے پی کی بتا رہے ہیں وہ بی جے پی ساڑھے تین سو اکھلیس جی چار سو بی جے پی انمان لگا رہی ہے ہو سکتا چار سو پہنچے ہو سکتا چار سو پہنچے ایسا ہے کیا سر ہو سکتا ہے ایسا کیا لگتا ہے کہ چار سو بول رہے ہیں سر بھائی صاحب نے بتا دیا کہ جتنی سیٹے آئیں گی اس میں سے جو بچیں گی اکھلیس جی کہیں گے اکھلیس جی کہیں گے اپنے جین چودری کو وغیرہ اتر پدیس کی راج لیتی ہے سکھوں کو لے کر جو چرچہ ہوتی تھی تو ہم مراد آباد میں ہیں مراد آباد میں ایک گردوارہ ہے وہاں پر سکھ ساماج کے لوگ تھے ہمارے ساتھ ووٹنگ کا ٹائم ہے زیادہ سامنے نہیں کسی کے پاس کسی کو ووٹ ڈالنے جانا ہے کسی کو اپنا کام کرنا ہے بہرحال کچھ بھی ہو اتر پردیس میں دس مارچ کو ریزلٹ آنے ہیں اب ریزلٹ آئیں گے کیا ریزلٹ آئیں گے یہ تو وقت بتائے گا بہرحال بنے رہیے دنیوز پیپر کے ساتھ